موسیقی 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 بالز بنا رہے ہیں آپ اگر زیادہ بڑا بنانا چاہیں تو بڑا بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کو بہت زیادہ بڑا نہیں بنایا نہ چھوٹا بنایا میڈیوم سائز کے بنا رہی ہوں میں اور اس کو تمام ان کو بنا کے ہم نے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم جو ہے اوپر سے کوٹنگ کریں گے کوٹنگ جو ہے جس کے لیے ہم سفید تل لے لیں گے تین ٹیبل سپون اور ان کو تھوڑا سا بھون لیں گے خالی ڈرائیوز میں روست کر لیں گے جب اس کی خوشبو آنے لگے گی اس کو ہم نکال لیں گے یہ سفید تل ہیں اور ان کو ہم ہلکا سا روست کر لیں گے یہ روست میں نے کر لیا ہے اور میں اس کو اب نکال رہی ہوں اس کے بعد تین ٹیبل سپون ہی ہم نے جو ہے کوکونٹ کا برادہ یا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ جسے کہتے ہیں یہ میں شامل کر کے اس کو بھی جو ہے میں ہلکا سا بھون لوں گی اس کی خوشبو آئے گی اور اس میں بہت لائٹ سا کلر آنے لگے آپ فوراں ہٹھا لیں ورنہ یہ زیادہ ہو جائے گا تو پھر یہ خراب ہو جائے گا دیکھیں بہت لائٹ سا اس میں کلر آ گیا یہ بھی اس میں تل کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے اب جو ہم نے کھجور کے ہی بنائے ہیں لڈو یہ اس میں جو ہے ہم اوپر سے کوٹ کر لیں گے اس کو یہ دیکھیں بہت آسانی سے یہ کوٹ ہو جاتے ہیں آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو ایزیلی کھا سکتے ہیں خراب ہونے کے اس میں کوئی چانسس نہیں ہے بنا کے فریج میں رکھئے اور بہت ہیلڈی چیز ہے یہ بچوں کے لیے بھی بڑھوں کے لیے بھی اور رمضان میں تو ہر گھر میں کھجور زیادہ مقدار میں آتی ہے تو اب ایزیلی بنا کے اس کو رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے دیکھیں اس میں کتنا ٹائم لگا نہیں بہت کم وقت میں یہ تیار بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے تمام ریسیپیز کو آپ دیکھتے رہیے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور آگے ضرور شیئر کیجئے ہمارے ریسیپیز کو تاکہ لوگ ہماری تمام ریسیپیز کو دیکھیں اور ان کو بنانے کے لیے ان کو آسانی ہو سکے اور ان کو بنانے کے لیے 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 ان کو بنان